السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا اسی طرح ناپاکی کی حالت میں سہری کھانا درست نہیں ہے یا سہری کھا سکتے ہیں تو دیکھئے اگر کسی شخص نے رات میں بیوی سہم بستری کی مجامت کی صحبت کی یا پھر کسی کو احتلام ہو گیا تو اس صورت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے بینہ غسل کے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتا ہے تلاوت نہیں کر سکتا ہے تو کیا وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو دیکھئے ناپاکی کی حالت میں صرف نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تسیلے جو بھی ناپاک ہو جائے بیوی سہم بستری کی صورت میں یا پھر احتلام ہو جائے نایٹ فال ہو جائے تو اس کو فوری غسل کر کے فجر کی تیاری میں لگ جانا چاہئے فجر کے لئے تیار ہو جانا چاہئے تو بہرحال اگر ناپاک ہے تو اس صورت میں ناپاکی کی حالت میں وہ سہری بکھا سکتا ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے روزہ بلکل بلا کراہت درست ہو جائے گا روزہ میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا ہاں پورا دن ناپاک رہنے کا اس کو گناہ ضرور ہوگا اس کو مکروح عمل ہوگا یہ مکروح ہے کہ پورا دن وہی ناپاک رہے تو ناپاکی کی حالت میں روزہ تو درست ہو جائے گا سہری بکھانا درست ہے روزہ رکھنا بھی درست ہے روزہ میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا لیکن ناپاکی کی حالت میں رہنا اس میں تاخیر کرنا اور پاک ہونے کے لئے غسل کرنے میں تاخیر کرنا یہ مکروح ہے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ پاک ہو جائے پاک صاف ہو جائے اور اطلاعات وغیرہ جو بھی روزہ کے عمال ہے وہ اپنے عمال میں لگ جائے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل سے فارغ ہو جائے لیکن دیر کرنا یہ مکروح عمال ہے لیکن روزہ بہرحال ہو جائے گا روزہ میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوگا تو امید ہے یہ آپ کا مسئلہ بالکل کلیر ہو گیا ہوگا تو اس کے لئے کوئی شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ